ہلو اسلام علیکم ویلکم پیکٹو می یوٹیوب چینل آئی ایم مرسلان نوید اور آپ سپورٹ سائنسز اور فیزیکل ایڈوکیشن ہماری رولز آف گیمز آج ہم رولز آف گیمز کے بارے میں ہماری نیو سریز شروع ہو گئی ہے جس میں ہم سب سے پہلا ٹاپک جو دیکھیں گے وہ ہے سپورٹس انٹروڈکشن آف سپورٹس سپورٹس کیا ہوتی ہے کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے اور کس سپورٹ میں کون سی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے یا کون سا ٹیکٹک یوز ہوتا ہے اور کون سی انڈویجول سپورٹ ہوتی ہے اور کون سی ٹیم سپورٹ ہوتی ہے یہ آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سپورٹس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں is an activity that requires physical action and skills where individuals are team complete under a set of rules سپورٹس کیا ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہے جو کہ physical education یا physical skills کے ذریعے سے ایک اکیلا انسان یا ایک ٹیم complete کرتی ہے under a set of rules کسی قانون کے یا کئی قانونوں کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے played by sports is classified into sport is classified into individual sports, dual sports, team sports سب سے پہلے ہے individual sports اس میں کیا ہوتا ہے one party spent on each competing side یعنی کہ ہر سائٹ پہ ایک جو ہے نا player ہوگا dual sports میں کیا ہوگا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ two players ہوں گے team sports میں کیا ہوگا are played by three or more players یعنی کہ جو تین یا تین سے زیادہ سے کھیلی جائے گی وہ ساری کی ساری team sports ہوں گی what is the difference of individual, dual and team sports individual sports میں کیا ہے جی foster a high amount of discipline, self confidence, focus and passion اس میں کیا ہے آدمی کو passion کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے discipline بہت زیادہ ضروری ہے اور self confidence یعنی کہ خود اعتمادی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور focus کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں توجہ دھیان کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں کسی کا آپ کو سارا نہیں ہوتا خود ہی آپ نے deliver کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں کسی کا سارا نہیں ہوتا team sports many variables are considered to determine the success or failure of the team یعنی کہ بہت زیادہ variable جو ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے team کا جیتنا یا ہر نہ it depends on the collective effort of all its players ظاہر ہے team میں ہر player کی effort count ہوگی یہ نہیں کہ ایک کھلاڑی کہہ دے گی جی میں نے جیتایا ہے ٹھیک ہے what does one need to know in playing sports اب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک sports کھیلنے کے لیے کن باتوں کا knowledge ضروری ہے some of the important aspects to consider in learning sports سب سے پہلے sports کی تھوڑی history ملوم ہونی چاہیے پھر اس کا code اور dimension یا venue یعنی کہ اس کا code کس طرح لگانا ہے یا اس کا کیا ground ہوگا اس کے بارے میں ملوم ہونا چاہیے equipment and gear یعنی کہ اس کے جو استعمال ہونے والے alat ہیں جو کہ پینے جائیں گے یا جن سے sports کھیلی جائے گی ان کا پتا ہونا ضروری ہے technical and tactical skills اس کی technical اور tactical skills کے بارے میں علم ہونا چاہیے rules of the game یعنی کہ ان کے rules کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس game کے کیا rules ہیں کب point ملے گا کب score ہوگا یا جو بھی اس game کے rules ہوں گے ان کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تب ہی ہم کسی کھیل کو کھیلنے کے قابل ہوتے ہیں officiating یعنی کہ empiring یعنی کہ empire کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چند چیزیں ہیں یہ چند important rules ہیں یا یہ چند important points ہیں جو کہ ایک کھیل کھیلنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اب جیسا کہ پاکستان میں لڈو کے ہر کسی کا اپنے rules ہوتے ہیں تو لڈو کھیلنے سے پہلے سارے پوچھ لیتے ہیں جی ہاں بھی آپ اپنے rules بتا دیں تاکہ بعد میں مشکل پیش نہ آئے ٹھیک ہے individual and dual sports اب وہ کھیلوں کے نام بتائیں گے جی کون کونسی کھیلے ہیں جو اکیلے کھیلی جاتی ہیں یا جو جس میں دو لوگ کھیلتے ہیں table tennis بالکل جی اکیلے بھی کھیلی جاتی ہے اور دو لوگ بھی کھیلتے ہیں table tennis جو ہے یہ انفرادی کھیلنے والی یا اس میں two player ہوتے ہیں ٹھیک ہے grip grip یعنی کہ اس کا جو وہ handle ہوتا ہے یا اسے kettle بولتے ہیں ٹھیک ہے shake and grip pen hold grip یہ اس کی دو طریقے کی مطلب دو types ہیں یا دو way ہیں اس جو ہے kettle کو یا اس racket کو hold کرنے کی ready position ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی ready position ہوتی ہے forehand and backhand یعنی کہ یہ service کرنے کے طریقے ہیں basic hitting basic hit کس طرح کرنی ہے top spin serve کہ top کی جو spin serve ہے وہ کیا ہوتی ہے basic position forehand and backhand drive یہ اس کی drives ہیں جو کہ player table tennis کھیلتے ہوئے یہ drives لگاتا ہے forehand and backhand push یہ اس کی دو push کے type بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ pen hold کس طرح اس نے racket پکڑا ہویا shake hand کس طرح پکڑا ہویا اور یہ جو تینوں ہیں یہ اس pushes کا بتا رہے ہیں کہ forehand push کس طرح ہے اور جو دوسرے دو push تھے وہ کس طرح ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی bedminton جب بھی اکیلے بھی کھیلی جاتی ہے اور دو لوگ بھی کھیلتے ہیں اس میں بھی اس نے بتایا ہویا کہ جی grip grip کس طرح کرتے ہیں hand shake grip یعنی کہ جیسے racket hand میں پکڑتے ہیں ready position and footwork جو اس کی two positionیں بتا ہی ہیں serve میں اس کی تین service کی type بتا ہی ہیں کہ long serve بھی ہوتی ہے short serve بھی ہوتی ہے forehand and backhand ٹھیک ہے forehand and backhand overhand stroke بھی ہوتا ہے یہ stroke کی types بتا ہی ہیں forehand and backhand clear ٹھیک ہے backhand and forehand drop forehand and backhand smash forehand and backhand drive ٹھیک ہے یہ اس کی type story سی بتا ہی ہیں جو کہ player smash کرتے ہوئے hit کرتا ہے یہ اس کی angle بتا ہی ہیں کہ ایک angle سے اس طرح کچھ لوگ پکڑتے ہیں یہ backhand grip اس کو بولتے ہیں اور front forehand grip اس طرح پکڑنے کو بولتے ہیں یہ service کرنے کا طریقہ کچھ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب team sports team sports میں کیا ہے جی basketball آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج کا جو ہمارا main topic تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے sports کیا ہوتی ہے اور individual sports اور دوسری sports کیا ہوتی اس میں ایک اور main بات ہے technical and tactical skills in playing sports اچھا technical skills کیا ہوتی ہیں اکثر یہ question بھی آ جاتا ہے physical education کے papers میں یا آپ کے subject کے اگر related اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے what is difference between tactical and technical skills these are the basic fundamental skill needed to play the game یعنی کہ technical skills ہیں یا ایسے بنیادی ہنر ہیں جو آپ کو ایک کھیل آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر اب basketball basketball میں آپ کیا آپ کو آنا چاہیے dribbling آنی چاہیے passing آنی چاہیے and shooting آنی چاہیے in volleyball bar exception attacking speaking and sitting یہ ساری آپ کو volleyball میں آنی چاہیے skills جس کے علاوہ آپ وہ game play نہیں کر سکتے اب tactical skills کیا ہیں these are the decision making skills and strategies used in different situations during game اب tactical کیا ہیں یہ during game یعنی کہ game کے اندر ہی player نے tactical skill لگا کے کوئی نہ کوئی ایسی strategy بنانی ہے مثال کے طور پر کئی بار کرکٹ کا match ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے اب انڈیا اور پیچھے انڈیا کا پاکستان کا match ہو رہا تھا تو انہوں نے شہداب خان کو نواز کو نواز کو انہوں نے نیچے سے اٹھا کے اوپر بھی دیا وہ کیا تھی ایک tactical skill تھی اب basic example is use of quick pass and movement against a taller but slower opponent in basketball ٹھیک ہے اب یہ اس کی وہی مثال دے رہا ہے کہ the use of tactical decision during a game is called game sense یعنی کہ اسے آپ game sense بھی بول سکتے ہیں جو tactical decision لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 steps in teaching tactical skills ٹھیک ہے جی یہ 5 steps ہیں distinguish the important decision یعنی کہ ایک important decision لینے کی power establishing essential knowledge for athlete جنی کہ athlete کو آپ اتنا knowledge دے دیں کہ اس کے اندر آپ build کر دیں یہ چیزیں کہ وہ tactical ideas یا tactical decision لگنے کے قابل ہو جائے recognizing the signal situation یعنی کہ اس سمجھ جائے کہ اب میں نے کس قسم کا tactic لگانی ہے جس کی بنا کہ میں game حاصل کر سکتا ہوں یا game جیس سکتا ہوں winning appropriate tactical options اس سے یعنی کہ بہت سے option آپ سکھا دیں بہت سے option بتا دیں planning a practice game یعنی کہ بار بار game کو practice کرنے سے بھی اس سے بھی tactical skills جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے planning a practice game اب وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے game کی practice کی جا سکتی ہے preparation planning day time and duration of training practice objective goals یعنی کہ اب مثال کے طور پر ایک ٹیم کا match ہوتا ہے پہلی decide کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج ہمارا اسٹریلیا کے خلاف match ہے تو ہم اگر 20 hour میں 180 score بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم جیت لیں ایک equipment needed during training practice یعنی کہ equipment بھی جو training practice skill مار سکا ٹھیک ہے نا choosing sports اب یہ ہے کہ sports کس طرح سے آپ نے چوز کرنا ہے یا کون کون سی بات کو خیار رکھنا چاہیے کہ میں سپورٹ کس طرح اپنے لئے چوز کروں یا میرا پرپس کیا ہے میں نیشنل پلیئر بننا چاہتا ہوں میں ایکسرسائز کیلئے سپورٹ کرتا ہوں یا صرف اپنی ری کریشنل اکٹیوٹی میں بنائی ہوا یا کس لئے میں سپورٹ کار رہا ہوں اس کی بنا پر اوپر سم اف کنسی ریشنز دار این داریویویوال این دیر چوائیس سپورٹ سپورٹ اینکلوڈ weather extremitize for an outdoor sports activity یعنی کہ سب سے پہلے تو weather کی condition کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ hot نہ ہو بہت زیادہ cold نہ ہو enjoyment are derived from activity یعنی کہ اس نے enjoyment حاصل کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا اپنی activity سے previous activities tried and enjoyed financially capacity or budget یعنی کہ اس نے اپنی financially capacity بھی دیکھنی ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے golf یا polo کے لیے ارادہ کر لیں کہ ہم نے تو وہ سیکھنی ہے یا کھلنی ہے تو وہ کافی costly sports ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے موسم کیسا ہے اور ہم کس قسم کی activities سے enjoy کرتے ہیں اپنی previous activities سے ہم تھاک تو نہیں جاتے جائے نا اب موٹا بندہ football کھینے لگ جائے تو اس کے لیے بچارے کے لیے تو وہ sports مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ان چیزوں کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے تو اس کے بعد state of health وہی بات آگی کہ level of fitness آپ کی fitness کیا ہے demand of physical activity میں میں بھی excessive for the body وہی بات جو موٹا پے والی میں نے کیا ہے یہ نا کہ آپ کے لیے condition جو ہے وہ suitable ہی نہ ہو آپ football کھیل رہے ہو تو آپ وہ کھیلنے کے تو آپ قابل ہی نہ ہو other alternative activities that will give motivation ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ ایسی activities بھی ساتھ کرنی چاہیے جو آپ کو جو ہے وہ اس کھیل میں motivate کریں فار ایسیمپل جیسے اب انسان ہے cricket کھیلتا ہے تو وہ آئے دن مطلب cricket کے ساتھ ساتھ دیکھتا بھی رہے یا cricket کے matches یا cricket کے scope of کرکٹن پاکستان اس پر بھی غور کرتا ہے جیسے اسے motivation ملے گی کہ میں اپنی گیم کو اور بہتر کروں یا میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں what are the health related and skill rated fitness in sports physical activity health related fitness کیا ہے skill rated fitness کیا ہے health related physical fitness aerobic capacity muscular capacity muscular endurance flexibility and body composition of individual aerobic capacity کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کے جو ہے وہ جو سانس یا مطلب کتنا زیادہ وہ long term اپنی سانس کو control کر لیتا ہے یا کتنا اس کی سانس اس کے ساتھ دیتی ہے مطلب اگر پانچ کلومیٹر بھاگ سکتا ہے تین کلومیٹر بھاگ سکتا ہے یا کس قسم کی اس کی capacity اس کی lung capacity کتنی ہے muscular strength اس کی جو muscles کی طاقت ہے وہ کتنی ہے ڈیک ہے how much versus how many ڈیک ہے muscular جو strength ہوتی ہے وہ ہوتی ہے how much کے آپ کتنا weight اٹھا سکتے ہیں endurance کے ہوتی ہے how many کے آپ کتنی بار اٹھا سکتے ہیں flexibility 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 کا سب کو پتا ہے physical education میں flexibility یعنی کہ range of motion of our joints are our flexibility of our bones ٹھیک ہے and body composition of an individual یعنی کہ body composition کیس طرح کی endo-amizu-acto ہے کیا ہے ٹھیک ہے skill related physical fitness sometimes car sports for fitness are motor fitness یعنی کہ کہیں بار جو ہے skill related fitness بھی چاہیے ہوتی ہے مثال کے طور پر اب جیسے یہ gulls کرتی ہیں وہ ring ring جو circle ring والی game ہوتی ہے یا وہ ball کے اوپر جو gymnasium کی activities کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے skills کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے one of the factor that influence skills related performance is heredity یعنی کہ یہ کئی بار بتا رہے ہیں کہ جو skills ہوتی ہیں وہ وراثتی بھی آ جاتی ہیں however most fitness skills can be developed and improved مگر کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو fitness کی skills ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور انہیں improve کر سکتے ہیں اور انہیں develop بھی کر سکتے ہیں skills related fitness component کیا کہا ہے agility ہونی چاہیے balance ہونے چاہیے coordination ہونے چاہیے آپ انہوں آگے games کی مثالیں دی ہیں کس کس game agility ضروری ہوتی ہے کس کس game balance ضروری ہوتا ہے basketball and tennis agility ضروری ہے long tennis میں agility ضروری ہوتی ہے balance جم 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 table tennis base ball soccer coordination hand and how much coordination is hitting the ball catching a ball kicking a score badminton میں آئے گا agility badminton میں آئے گی coordination بھی badminton میں آئے گی اگر آپ سے کوئی question پوچھتا ہے اگر badminton player کو check کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے test fitness لیں گے جی coordination test agility test لوں گا اس طرح بغیرہ ضروری ہوتی ہے وام آپ کرنا باڈی کو ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ سیفٹی ایکیویمنٹ سیفٹی کے جو علاقات وہ بھی ہونے چاہیے جیسے مثال کے طور پر کرکٹ کھیلتے وقت ہلمٹ پہنتے 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 ہائیدریشن کا خیار رکھنا چاہیے ٹھیک آپ کو بار بار ہائیدریٹ کرتے رہنا چاہیے پرفورم آڈریٹ انٹینسٹی فیزیکل ایکٹیوٹی بلکل جی موڈریٹ فیزیکل ایکٹیوٹی کریں اتنی زیادہ شدہ سے نہ کریں کہ آپ کی باڈی اسے کنٹرول نہ کر پائے ویدر کنڈیشن ویدر کنڈیشن